اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ تم لوگوں انہیں تن کرنے کے لئے اچھا ذرا اس کے میں اور خبر لوں گا رجوع کر کے ذرا اگر تو اطلاق ہو گئی تو آزاد ہو جائے گی غصہ اتنا چڑھا گوا ہے کہ ابھی وہ غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا ہے رجوع کر رہا ہے اس لیے کہ اسے اور پریشان کرو اسے اور تخلیفیں پہنچاؤ تو اب یہ کیا ہوا قانون تو اجازت دے رہا ہے لیکن تم نے قانون کا مزاق اڑایا تم نے اللہ کے دیو اس اجازت کا ناچائز استعمال کیا ہاں اگر بسانے کا واقع ارادہ ہو گیا ہے تو ضرور تم رجوع کر لو رجوع کا حق تمہیں ہے لیکن اگر یہ نہیں ہے پریشان کرنا ہے اور جو کوئی بھی یہ کام کرے گا اس نے اپنی جان پر ظلم دھایا وَلَا تَتَّخِذُ عَيَاتِ اللَّهِ حُضُوَا اور دیکھو اللہ کی آیات کو مذاق اور کھیل نہ بنا لو تھٹھا نہ بنا لو یہ چھتا جان لیجئے law is law and there can be law which has no flaw flawless law is impossible اس لیے تقوی اللہ کا خوف ہر دلہ پر بار بار ورنہ تم اللہ کی شریعت کرتا واشاہ بنا دو گے تھٹھا بنا دو گے وَلَا تَتَّخِذُ عَيَاتِ اللَّهِ حُضُوَا وَذْكُرُونَ عَمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ یاد کرو ذکر کرو شعور کرو اللہ کی نعبات کا یہ تم پر ہوئے ہیں وَمَا عَنْزَلَا عَلَيْكُمْ اِلْكِابِ وَالْحِكْمَتِ اور جو اس نے نازل فرما دی ہے تم پر اپنی کتاب اپنی شریعت اور حکمت یائِذِكُمْ بِهِ اس کے ذریعے سے تمہیں نصیحت کر رہا ہے سیدھا راستہ بتا رہا ہے وَالْتَقُ اللَّهِ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو وَعَلَمُوا اَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَئِنْ عَلِيْكُمْ اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا حقیقی حقیقی علم حاصل ہے وَإِذَا تَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَا عَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ اور جب تم عورتوں کو اپنی عورتوں کو اطلاق دے دو پھر وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو مت آڑے آؤ اس میں کہ وہ عورتیں پھر نکاح کر لیں اپنے سابق ازواج سے اَذَا تَرَاضَوْ بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوف جبکہ وہ آپس میں رضا مند ہو جائیں بھلے طریقے پر یعنی اگر طلاق مغلص نہیں ہے لیکن ایک طلاق ہوتی ہے باہین پہلی طلاق دوسری طلاق یہ جب تک عدت ختم نہیں ہوئی طلاق رجی کہلاتی ہے اس کے دوران شوہر کو رجوع کرنے کا حق ہے عدت پوری ہو گئی اب یہ باہین ہو گئی اب شوہر اور بیوی کا راست جو رشتہ ہے چھوٹ گیا اب اگر نکاح ہوگا تو دوبارہ ہوگا اس میں عورت کی مرضی کو دخل ہے عدت کے اندر اندر عورت کی مرضی کو دخل نہیں ہے لیکن عدت کے بعد اب عورت کو اختیار ہے اب تو نکاح ثانی ہوگا سوائے طلاق مغلص کے پھر جب تک اس کا نکاح کسی اور سے نہ ہو جائے وہ بھی طلاق دے دے تو ان کے درمیان نکاح نہیں ہو سکتا گویا کہ یہ دو طلاقوں کے بعد اگر پھر یہ لوگ جبکہ طلاق بائیں ہو چکی ہو وہی عورت وہی منتر نکاح کرنا چاہے تو اب تم آڑے مت آؤ ہوتا کیا ہے عورت کے بھائی ہیں اب انہیں غصہ چڑھا ہوا اس بنباش نے یہ یہ کچھ کیا تھا اس نے تمہیں ایسے ایسے ستایا تھا اس نے یہ کیا تھا اب تمہیں حمد شادی نہیں کرنے دیں گے اس کے ساتھ نہیں یہ کام تمہارا نہیں ہے اگر وہ اگر وہ باہم راضی ہو جائیں تو تم اب ان کے آڑے مت آؤ بالمعروف یہ وہ چیزیں ہیں جن کی نصیحت کی جا رہی ہے تم میں سے ان کو جو واقعاً ایمان لکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخر پر ان کے در ایمان ہی نہیں ہے ان کے لیے یہ سارا بحث کے آگے بین بجائے جاؤ کیا حاصل ہے وہ تو پھر اس کو کوئی نفائلہ نہیں پہنچے گا یہ طریقے جو ہیں تمہارے لیے زیادہ پاک ہیں زیادہ امدہ ہیں اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے اپنی عقل کو مقدم نہ رکھو یہ اللہ کا علم ہے اسی نے مورد کو بنایا اسی نے مرد کو بنایا اسے مرد بھی عزیز ہے عورد بھی عزیز ہے ان خلق و آیال اللہ حضور نے فرمایا تمام مخلوق اللہ کی قلمے کے معنی میں ہیں اللہ کو تو اپنا ہر انسان مرد ہو یا عورت ہو محبوب ہے اصل دیدہ ہے اس کی تخلیق ہے اس کا شاہکار ہے لیکن یہ کہ وہ جانتا ہے کہ عورت کے کیا حقوق ہونے چاہیئے مرد کے کیا ہونے چاہیئے لہذا فاللہ یعلم وانتوں لا کعلم صدق اللہ العظیم موسیقی